وفاں کی قابینا کا اجلاس آج ہوگا آئی بی کی مبینہ لسٹ پر تحقیقات کا بھی جائزہ لیا جائے گا مختلف ممالک کے ساتھ معاہدوں کی توصیق کی جائے گی وزارت پورٹس اینڈ شپنگ کا نام تبدیل کرنے پر بھی فیصلہ زفر حجازی کی وعدہ ماف گواہ کے خلاف توہین عدالت کے درخواست خارج سمات اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسس نوہ سن افتر کیانی نے کی لوہار میں سانحہ موڈل ٹاؤن کیس کی سمات عدالت نے ڈی آئی جی عبدالجبار اشتہاری قرار دے دیا بزشتہ روز شیخ پورا میں ایڈوکیٹ جو تھاکور کے قتل کے خلاف لوہار اور ننکانہ صاحب میں وقلہ کی ہرطان عدالتی بائی کارٹ وقلہ کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ مرحان بانی کے بعد ایک اور نوجوان حریت رہنما کی شہادت مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے الیاس خالد کو شہید کر دیا مردان میں وزیر تعلیم خیبر پختنخواہ آتف خان کے گھر کے باہر طلبہ سراپا احتجاج کالجز کی پرائیوٹائزیشن کے خلاف مظاہرہ شدید ناربازی پشاور میں سرکاری کالجز کے اساتذہ نے کلاسز کا بائیکارٹ کر دیا بورڈ آف گورنرز کے نظام کو ختم کرنے کا مطالبہ لاہور میں نابینہ فیاد کا دھرنا ملتوی نابینہ فیاد کے آج ہمزہ شہباز سے مذاکرات ہوں گے مطالبات نہ مانے تو پھر دھرنا دیں گے نابینہ فیاد کی وارننگ کراچے میں قتل کی لرزہ خیز باردات بلدیہ سیکٹر نائن میں صفاق شوہر نے بیوی کو کلہاری کے بار کر کے قتل کر ڈالا پولیس نے ملزم کو آلائے قتل سمیت گرفتار کر لیا پاکستان سٹاک ایکسچینج میں مندیکہ رجحان کاربان کے دوران ہنڈرڈ انڈکس میں تین سو سزائید پوائنٹس کی کمی اور دوبائی ٹس کا آج فیصلہ کن روز شاہینوں کو جیت کے لیے ایک سو انیس رنز درکار پانچ وکٹے باقی حسد شفیق اور سرفراز احمد فریز پر موجی موسیقی موسیقی